اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ناظرین میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے انہوں نے کہا کہ روسی فوج یوکرین کے سنجیدہ ستے کے انفرسٹیکچر پر حملے جاری رکھے ہوئے اس کے علاوہ روسی فورسز نے اوڈیسا میں بھی ڈرون حملے کیے ہیں صدرزائلنس کی نے کہا کہ حملوں کی وجہ سے انرجی انفرسٹیکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے اوڈیسا میں حالات نہایت تشویشناک ہیں حملوں کی وجہ سے علاقے بھر میں بیجلی کی ترسل منخطہ ہو گئی ہے ٹیوٹر یوزرز کو آج اتوار کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کئی ملکوں میں شام 7 بجے ٹیوٹر تھپ ہونے کی تلہ ملی ہے ٹیوٹر کے آپریشن پر نظر رکھنے والے پورٹل ڈانڈ ڈیٹیکٹر نے بتایا کہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں شام 7 بجے 2838 یوزرز نے ٹیوٹر کے صحیح سے کام نہ کرنے کی شکایت کی کئی یوزرز کے ٹائم لائن بلکل خالی ہو گئے تو کئی نے ٹائم لائن ریفریش ہی نہیں ہوئے ان سب کے علاوہ کئی یوزرز کے ٹویٹ ایک کام کرنا ہی بند کر دیا تھا تو کچھ یوزرز نے بتایا کہ ان کے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں یہ واقعہ ایسے وقت سامنے آیا جبکہ کچھ ہی وقت پہلے ٹویٹر کے مالک ایلن مسک ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بوٹس کل ایک تاجب کے لیے ازرائیل میں نئی حکومت کے متوقع اسیمبلی ممبر زوکی فوگل نے کہا ہے کہ ازرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ مہربان سلوک کر رہا ہے ایک ازرائیلی ماہ کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہزار فلسطینی ماہروں اطلاع کے مطابق ازرائیل میں بنجامی نتینی آہو کی طرف سے متوقع نئی حکومت کے اتحادی اور انتہائی ڈائیں بازو کے گروپ یہودی فورس کے اسیمبلی ممبر فوگل نے برطانوی ٹیلیوجن چینل چار کے ریپورٹر اسکرندر کھرمانی کو انٹرویو دیا انٹرویو میں نے کھرمانی نے سوال کیا کہ آپ متوقع سیکریریٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن مننے والے فلسطینیوں کی تعداد اسرائیلیوں سے زیادہ ہے اس معاملے میں اگر کسی فریق کو زیادہ سیکریریٹی کی ضرورت ہے تو کیا اس فریق کا فلسطینی فریق ہونا ضروری نہیں ہے سوال کے جواب میں فوگل نے کہا جو بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا میں بھی اسے نقصان پہنچاؤں گا میرے قیال میں اب پیمانے کا موقف کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے میں آپ کو ایک ایسی بات کہوں گا جو آپ کو بالکل اچھی نہیں لگے گی اور وہ یہ کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ اسرائیلی ماں روئے یا پھر ایک ہزار فلسطینی ماں روئے تو میں کہوں گا کہ ایک ہزار فلسطینی ماں روئے کریمانی کے ان الفاظ کے جواب میں کہ یہ ایک حکومت کے لیے نسلیت پرستانہ پالیسی ہے فوگل نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ بہت مہربان سلوک کر رہے ہیں اب اسے بند کر دینا چاہیے اس کا نسلیت پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے متحدہ عرب امارت اور اسرائیل باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارت کے وزیر تجارت تہانی بن احمد علی زویو دی نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں دونوں ملکوں کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری کے سمجھتے تیپانے کا اعلان کیا ہے زویو دی نے ان اقدامات کو بڑی پیش رفتیں خرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھتے مصنوعات پر 96 فیصد کسٹم ڈیوٹی کو یا تو بلکل ختم کر دیں گے یا پھر کم کر دیں گے اس کے علاوہ سنت اور خدمات کے سیکٹروں میں بھی قابل ذکر تیزی لائیں گے حضرے کے اسرائیل اور متحدہ عرب امارت کے دوران کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد گوشتہ مہام میں میں آزاد تجارت کے دو بڑے سمجھتے تیپ آئے گئے تھے سعودی عرب کے وزیر تونہی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ تمام اوپک پلس ممبران پر دور دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ سازی میں حصہ لیں برطانوی خبرستان ادارے ریوٹرز کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ حالی عالمی حالات نے ثابت کیا ہے کہ گروپ نے درست فیصلہ کیا وزیر تونہی نے کہا ہے کہ گروپ کی کاروائی کے لیے اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں ہر اوپک پلس ممبر چاہے وہ چھوٹی یا بڑی پیداوار رکھتا ہے اس کو فیصلہ سازی میں حصہ لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اتفاق رائے مارکٹ پر مضبط اثر رکھتا ہے سعودی محکومہ ٹرافک نے کہا ہے کہ آج اتوار سے اپشر ایپ کے ذریعے گاڑیوں کے نمائیہ نمبر پلیٹ کی نیلامی ہوگی سبق ایپ سائٹ کے مطابق محکومہ نے کہا ہے کہ نیلامی آج اتوار سے چار شبہ چودہ ڈیسمبر تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں سعودی فرمان آرواز شاہ سلمان کو اتوار کے روز امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کی طرف سے ان کے ممالک کے درمیان مضبوط اور بہت مضبوط تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کی حمایت اور بڑھانے کے طریقوں کے حوالے سے تحریری پیغام حصول ہوا یہ پیغام مملکت کے نائے بزرقارضہ ولید الخرائجی نے سعودی عرب میں قطر کے صفیر بندر بن محمد اللہ تیہ سے ملاقات کے دوران حصول کیا ملاقات کے دوران دونوں حکام نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ قیل کیا انہوں نے مشتری کا تشویش کے امور پر بھی تبادلہ قیل کیا دوہا میں قائم سعودی ہاؤز میں مراکش ٹیم کی فتح پر جشن منعا گیا جبکہ سعودی شائقین نے مراکش ایوام کو جیت پر مبارک بات پیش کی سعودی پرسیزنسی کے مطابق سعودی ہاؤز میں میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی میچ کے بعد شائقین نے جشن میں حصہ لیا اور سعودی روایتی رخص الارضہ میں شرکت کی سعودی ہاؤز میں متدد ملکوں کے شہری موجود تھے جنہیں سعودی تحضیب و ثقافت سے بھی مطارف کرایا گیا حضر کے دوہا میں قائم سعودی ہاؤز میں میچ دکھانے کے لیے بڑی اسکرین نصب ہے جبکہ وہاں شائقین کو سعودی عرب کی تحضیب و ثقافت کے علاوہ سیہاتی مقامات سے بھی مطارف کرایا جا رہا ہے مراکش دوہزار باویس فیفا آلمی کپ کے سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے مراکش کی ٹیم کا جوش و خروش قابل دیت تھا دوسری طرف پرتگال کے اسٹار کریسٹیا رونالڈو اس شکست پر اپنے آنسوں پر خابو نہ رکھ سکے مراکش کی فتح پر ترک کے صدر رجب طیب اردگان نے ٹویٹر سے جاری کردہ پیغام میں ٹیم کو مبارک بات پیش کی ٹویٹ میں صدر اردگان نے کہا کہ میں آلمی کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم کی حیثیت سے مراکش کی ٹیم کو اور تمام مراکشی بھائیوں کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر اردگان کی اہلیہ آمینہ اردگان نے بھی مراکش کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے اکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اتوار کو لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل پارلیمان کے پاس ہے ان کا کہنا تھا کہ معاملی معاملات کو پس و پس ڈال کر بڑے مقصد کے لیے اکھٹا ہونا وقت کی ضرورت ہے موسیقی